السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دبائی میں اسکول بس چوری کی انوکھی واردات دو ایشیای باشندوں کو ایک سال قید اور ایک لاکھ چوراسی ہزار درہم کا جرمانہ آئید تفصیلات کے مطابق دبائی کی عدالت میں فوجیرہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ایمریرز کی فلائٹ بک کرنے کی سہولت مل گئی متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سے ہتھیابیوں کا اعلان امرات میں سوک کا سما محمد انزید کی جانب سے امرات کی اہم شخصیت کی وفات پر اظہار تازیت یو اے میں نمازی کو ٹرک کی ٹکر سے ہلاک کرنے پر ڈرائیور اور انشورنس کمپنی کو ایک لاکھ درہم جرمانے کی ادائیگی کا حکم تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب امرات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور سے ہتھیابیوں کا اعلان تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امرات میں سات مارچ بروز پیر کرونا وائرس کے تین ہزار چھہاسی نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ امرات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ تیراسی ہزار دو سو ستر تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دو سو تین افراد اس مرز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے جس کے بعد سہتیابیوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ چوالیس ہزار تین سو آٹھ ہو گئی ہے جبکہ آج کرونا سے ایک ہلاکت بھی ریکارڈ کی گئی ہے جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد دو ہزار تین سو دو ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مملکت میں ایکٹیف کیسز کی کل تعداد چھتیس ہزار چھے سو ساٹھ تک جا پہنچی ہے دوبئی میں اسکول بس چوری کی انوکھی واردات دو ایشیائی باشندوں کو ایک سال قید اور ایک لاکھ چوراسی ہزار درہم کا جرمانہ آئیت تفصیلات کے مطابق دوبئی کی عدالت نے دو ایشیائی باشندوں کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر اسکول بس چوری کرنے اور بیچنے کے جور میں ایک لاکھ چوراسی ہزار درہم کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے بس طویل عرصے تا غیر نگرانی میں رہی جس سے مردوں کو حساس ہوا کہ یہ آسان دوبئی میں اسکول بس چوری کی انوکھی واردات دو ایشیائی باشندوں کو ایک سال قید اور ایک لاکھ چوراسی ہزار درہم کا جرمانہ آئیت تفصیلات کے مطابق دوبئی کی عدالت نے دو ایشیائی باشندوں کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے اور ان پر اسکول بس چوری کرنے اور بیچنے کے جور میں ایک لاکھ چوراسی ہزار درہم کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے بس طویل عرصے تا غیر نگرانی میں رہی جس سے ایشیائی مردوں کو احساس ہوا کہ یہ آسان حدف ہے بس کے مالک کے جانب سے چوری کی اطلاع کے فوراں بعد پولیس نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گاری کو جی پی ایس کی مدد سے شارجہ کے کار شوروم سے ٹریس کیا گیا ایک ملزم وہاں کام کرتا تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بس چوری کرنے اور اس کی ریجسٹریشن میں جال سازی کا اعتراف کیا ملزمان نے بس شوروم کو چونتیس ہزار درہم میں فروغ کی تھی فوجیرہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ایمریرز کی فلائٹ بک کرنے کی سہولت مل گئی تبصیلات کے مطابق فوجیرہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو بھی ایمریرز ایرلائن کی فلائٹ بک کرنے کی سہولت مل گئی کیونکہ دوبائی کی معروف فضائی کمپنی نے فوجیرہ میں اپنا پہلا ریٹیل سینٹر کھول دیا ہے اس نئے ریٹیل سیلز آفیس میں چار کسٹمر سرویس کاؤنٹرز ہیں جہاں فلائٹ ریزرویشن، ٹکٹنگ اور عام کسٹمر سرویسز پیش کی جاتی ہیں میڈیا کی مطابق ایمریرز ایرلائن نے شمالی ریجن میں اپنی موجودگی کو مزید وسط دیتے ہوئے فوجیرہ میں ایک نئے ریٹیل سیلز آفیس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیئے ہیں الگلیلہ پلڈنگ میں واقعے نئے دفتر کا افتتاح ایمریرز اور دناتا کے سینٹر کمرشل اور سیلز ایگزیکٹیفز نے ایک تقریب میں کیا جس میں مقامی حکومت کے نمائندوں نے بھی شرکت کی بتایا گیا ہے کہ ایمریرز نے گزشتہ تین دہائیوں سے فوجیرہ میں اپنے جنرل سیلز ایجنٹ جی ایس اے کے طور پر دناتا ریپرزنٹیشن سرویسز کے ساتھ شراکتداری میں کام کیا ہے لیکن اب اس ریجن میں پہلے ایمریرز ریٹیل سیلز آفیس کا افتتاح ایمریرز ایئر لائن سے سفر کرنے کے شوقین مسافروں کو بہترین قدمات پر آہم کرنے کے لیے کی جانے والی توصیح پر توجہ مرکوز کرتا ہے امارات میں سوک کا سما محمد بن زید کی جانب سے امارات کی اہم شخصیت کی وفات پر اظہار تازیت تفصیلات کے مطابق ابودعابی کے ولی حید اور متحدہ رب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر عزت معاف شیخ محمد بن زید النہیان نے آج الائن میں ابودعابی کے حکمران کے نمائندے شیخ تہنون بن محمد النہیان اور شیخ سرور بن محمد النہیان سے شیخ آئیشہ بنت محمد النہیان کی وفات پر تازیت کی محترم نے مرہومہ کی وفات پر دلی تازیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرہومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے شیخ محمد کے ساتھ صدارتی امور کی وزارت کے مشیر برائے خصوصی امور شیخ محمد بن حمد بن تہنون النہیان بھی تھے یو اے میں نمازی کو ٹرک کی ٹکر سے حلاق کرنے پر ڈرائیور اور انشورنس کامپنی کو ایک لاکھ درہم جرمانے کی ادائیگی کا حکم تفصیلات کے مطابق ایک ٹرک ڈرائیور اور انشورنس کامپنی کو ایک لاکھ درہم ایک ملازم کے اہل خانہ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے ملازم ٹرک کے پیچھے نمازے زہر کی ادائیگی کر رہا تھا جب ڈرائیور نے اس پر ٹرک چڑھا دیا راسل خیمہ سیول کورٹ نے ملزمان کو تیس ہزار درہم مقتول کی بیوہ کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے کیونکہ مقتول اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اور اس کا چھوٹا بچہ ابھی سکول کی پڑھائی کر رہا ہے عدالتی دستاویزات کے مطابق ایشیائی ملازم کی فیملی نے مقدمہ دائر کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ڈرائیور کی سنگین غفلت کے نتیجے میں ملازم کی موت واقع ہو گئی مقتول اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا جس کی موت سے اہل خانہ شدید ذہنی اور ازدواجی مسائل سے دو چار ہیں مقدمے میں ملزمان سے دو لاکھ درہم ہرجانے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا تاہم انشورنس کمپنی کے ایجنٹ نے کہا کہ اینی شاہدین کے مطابق حادثہ سڑک پر رونما نہیں ہوا اور وہ جگہ بھی نماز کے لیے مختص نہیں تھی سیول کورٹ نے ٹرک ڈرائیور کی لاپرواہی کو ملازم کی موت کی وجہ قرار دیا اس کے ساتھ ہی انشورنس کمپنی کے ایجنٹ کے کلیم کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حادثہ واضح ٹریفک خلاف پرزی ہے ابودہبی پولیس کا گاڑی کی نمبر پلیٹ چھپانے والے ڈرائیورز کے خلاف ایکشن گیارہ ہزار سے زائی ڈرائیوروں پر جرمانے آئی تفصیلات کے مطابق ابودہبی پولیس نے ڈرائیوروں کو گاڑیوں کے پیچھے سامان یا سائیکل رکھ کر نمبر پلیٹ چھپانے سے منع کیا ہے پولیس نے زور دیا ہے کہ عمل ان کو مشکل میں ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹریفک خلاف پرزی کے مرتقب ہو جاتے ہیں پولیس نے بتایا کہ گزشتہ سال گیارہ ہزار چار سو نواسی ٹرکس اور چھوٹی گاڑیوں کو ریجسٹرڈ نمبر پلیٹ چھپانے پر جرمانے کیے گئے ہیں نمبر پلیٹ کو چھپانے پر چار سو درہم جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ نمبر پلیٹ چھپانے سے گاڑی کی شناک کرنا مشکل ہو جاتا ہے پولیس کے بیان کے مطابق کچھ ڈرائیوروں نے گاڑی کے پچھلے حصے پر وزن لادہ ہوتا ہے یا سائیکل رکھا ہوتا ہے جس سے نمبر پلیٹ چھپ جاتی ہے جبکہ کچھ ڈرائیور جان بوچ کر سڑک پر رفتار جانچنے کے لیے نصب ریڈار اور کیمروں سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹ چھپا لیتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کو گاڑی کے پچھلے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ